اسلام علیکم ناظرین ٹی این این ٹی وی کے نیوز بلٹن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں وقار حسین نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر ملک میں کرونا سے مزید آٹھ اموات کے بعد ہلاکتیں دو سو چھپن ہو گئیں مجموعی کیسز بارہ ہزار سے تجاوز کر گئے اب تک کرونا کے چار سو اکیانوے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں سمندر پار پاکستانی ڈاکٹرز کے لیے یاران وطن پروگرام کا اعلان وزیر آدم عمران خان کہتے ہیں دنیا بھر میں پاکستانی مائری نے سہت کرونا کے خلاف جنگ میں سب سے اول میں کھڑے ہیں پاک بہریہ کا شمالی بہرہ عرب میں انٹی شپ میزائل فائرنگ کا کامیاب مظاہرہ چیف آف دینے والی سٹاف کہتے ہیں پاک بہریہ دشمن کی جاریت کا مطور جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے چھ ازار عرب ارپے کی کرپشن پر وزیر ہو یا پیر فقیر سب رگڑے جائیں گے شیخ رشید کہتے ہیں شہباز شریف کی اپنی بتی جی مریم نواز سے نہیں بن رہی دونوں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں حکومت کے سامنے کرونا کے ساتھ معاشی چیلنجز بھی ہیں پھر دو ساشک ایوان کہتی ہیں کسی قسم کی پوائنٹ سکورنگ ہمارا مقصد نہیں حکومتی ایس او پیس پر عمل نہ ہوا تو مساجد کے حوالے سے سخت فیصلہ کریں گے گورنر پنجاب کہتے ہیں اب برا وقت آنے والا ہے ہم سب کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے حکومت نے نیا نیب ترمیمی آرڈیننس لانے کا فیصلہ کر لیا وامی عودہ نہ رکھنے والے دوبارہ نیب کے دائرہ کار میں آگئے تجارتی مراکس کھولنے سے متعلق رشوت طلبی کے الزامات بے بنیاد ہیں مرتضب آپ کہتے ہیں سنتکار برادری خود ایسے ہتکنڈوں کی تردید کر چکے ہیں ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ پاکستان میں اب تک کرونا وائرس سے مزید آٹھ افراد جہاں بھاگ ہو گئے جس کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد دو سو چھپن ہو گئی ہے جبکہ مزید نئے کیسز سامنے آنے سے مصدقہ مریدوں کی تعداد بارہ ہزار دو سو ستائیس تک جا پہنچی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہلاکتوں میں سے اب تک سب سے زیادہ اموات خیبر پختونخواہ میں سامنے آئی ہیں جہاں کرونا سے نواسی افراد انتقال کر چکے ہیں انتقال کر جانے والوں میں حیات آباد میڈیکل کامپلیکس کے پروفیسر محمد جاوید بھی شامل ہیں جو کرونا وائرس کے باعث زندگی کی باز ہی ہار گئے اس کے علاوہ سن میں اٹھتر پنجاب میں تیہتر بلوچستان میں دس جبکہ گلگت بلتستان اور اسلام آباد میں تین تین افراد اس مولک وائرس کے باعث ہلاک ہوئے ملک بھر سے اب تک کرونا وائرس کے مزید چار سو اکیانوے کیسز اور آٹھ ہلاکتیں رپورٹ ہو چکی ہیں جن میں سن میں دو سو ستاکسی کیسز اور تین ہلاکتیں پنجاب سے ایک سو پچانوے کیسز پانچ ہلاکتیں اور اسلام آباد سے نو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں بات کریں گے وزیر آدم عمران خان نے سمندر پار پاکستانی ڈاکٹروں کے لیے یاران وطن پروگرام کا اعلان کر دیا اس پروگرام کے تحت بیرون ملک مقیم پاکستانی ڈاکٹر کرونا وائرس سے جنگ میں تعاون کے لیے اپنی سروسز رضا کرانا طور پر پیش کرنے کے لیے خود کو ریجسٹر کرا سکیں گے مدید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر آدم نے بیرون ملک مقیم پاکستانی ڈاکٹروں کو ٹیلی میڈیسن ٹیلی ٹریننگ اور ریسرچ کے ذریعے تاغن کی دعوت دی ہے وزیر آدم عمران خان کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں پاکستانی ماہرین صحت کرونا کے خلاف جنگ میں صفحے اول میں کھڑے ہیں سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹیٹر پر اپنے ایک ٹوٹ میں وزیر آدم عمران خان نے کہا کہ ماہرین صحت پاکستان میں کرونا سے لڑنے میں ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں وزیر آدم عمران خان نے کہا کہ ہم نے اپنے بیرون ملک ماہرین صحت کے لیے یاران وطن کا اقدام اٹھایا ہے انہوں نے مزید کہا کہ بیرون ملک ہمارے ماہرین صحت اپنی خدمات دینے کے لیے اب ریجسٹر ہو سکتے ہیں شمالی بہرہ عرب میں پاک بہریہ کی جانب سے انٹی شپ میزائلز فائرنگ کا کامیاب مظاہرہ کیا گیا چیف آفدین ایولی سٹاف ایڈمیرز زفر محمود عباسی نے میزائلز فائرنگ کا مشاہدہ کیا مدید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ترجمان پاک بہریہ کے مطابق پاک بہریہ نے شمالی بہریہ عرب میں انٹی شپ میزائلز فائرنگ کا کامیاب مظاہرہ کیا جس میں پاک بہریہ کے جنگی بہری جہازوں اور ہوای جہازوں نے سطح سمندر پر مارک کرنے والے انٹی شپ میزائلز فائر کیے درجمان کے مطابق چیف آفدین ایول سٹاف ایڈمیرز زفر محمود عباسی نے میزائلز فائرنگ کا مشاہدہ کیا اور اس دوران ان کا کہنا تھا کہ میزائلز فائرنگ کا کامیاب مظاہرہ پاک بہریہ کی آپریشنل صلاحیت اور حربی تیاری کا مو بولتا ثبوت ہے پاک بہریہ دشمن کی جاریت کا مو توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے وزیر علوے شیخ رشید نے کہا ہے کہ شہباز شریف کا جانا ٹھہر گیا اور ان کی بچت نہیں ہے عاصف زرداری کے چالیس فیصد معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں اور وہ اپنے گوصلے میں چلے گئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ دو سے تین ماہ سیاست کے لیے نہیں ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر علوے شیخ رشید نے کہا کہ آٹا چینی اسکینڈل رپورٹ میں تاخیر ہو سکتی ہے آئی پی پیز اسکینڈل پر کابینہ اشلاس میں تینوں وزیر خسرو بختیار ندیم بابر اور عبدالرزاق دعود اٹھ کر چلے گئے تھے شیخ رشید کا کہانا تھا کہ نیجی بجلی گھروں آئی پی پیز اور دیگر رپورٹ منظر آم پر لانے کا کرائیڈٹ امران خان کو دیں انہی کی وجہ سے ہی یہ رپورٹ منظر آم پر آئی ہیں وہ نہ ہوتے تو یہ رپورٹ کبھی منظر آم پر نہ آت سکتی تھی چینی اسکینڈل کا میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ لیٹ ہو سکتی ہے لیکن امران خان چینی آٹا کے اور آئی پی پیز کے آئی پی پیز میں بہت سارے لوگ باتیں کر رہے ہیں یہ تینوں وزیر اٹھ کر گئے تھے یہ کیپنٹ میں بیٹھے نہیں ہوئے تھے خسرو بھی اور نظیم بابر بھی اور تیسرے وزیر کیا نام تھا جی رزاق دو یہ تینوں اٹھ کر چلے گئے تھے یہ کہنا کہ تی وی پروگرام کر رہے ہیں کہ جناب یہ بیٹھے ہوئے تھے امران خان جت کا نام ہے وہ ان کو اگر یہ یہ لمبا پروسس ہوگا جی پندرہ ہزار کتنے ہزار عرب کہہ جی میں تو پڑھ گئی ایران ہو گیا ہوں میرا تو خیال تھا یہ کچھ عرب کا کیس ہے یہ چھ ہزار عرب کا معاملہ ہے چھ ہزار عرب کی کرپشن کا معاملہ ہے سو اس میں وزیر ہوا فقیر ہوا فیر ہوا سارے لگڑے جائے گے اور یہ کریڈٹ آپ امران خان کو دیں بجائے اس کے کہ آپ ہم پہ تنقید کرتے ہیں امران خان ہی وہ شخص ہے جس کی وجہ سے یہ ریپورٹیں جو ہیں منظر عام پر آئی ہیں شیخ رشید نے کہا کہ شباہ شریف کا کیس سنجیدہ ہے ان کا بچنا مشکل ہے وہ جو سوچ لے کر آئے تھے اس کا سیاسی جنازہ نکل گیا بھتی جی کہتی ہے کہ پارٹی صدر شاہد خاکان عباسی کو بنا دیں شباہ شریف کا جانا ٹھہر گیا اور ان کی بچت نہیں ہے لیکن اگر دوسرا فارمولا اپنا لیں اور ہمیشہ کی طرح راستہ نکالتے ہیں تو اور بات ہے شباہ شریف صاحب جو سوچ کے آئے تھے اس کا جنازہ سیاسی جنازہ نکل گیا ان کی اپنی بھتی جی سے نہیں بن رہی دونوں ایک دوچنے کا دشمن ہے اس کی بھتی جی کہہ رہی ہے کہ عباسی کو خاکان کو بناو صدر اور شباہ شریف صاحب کو پتہ ہے کہ میرا کیس سیری ایس ہے ڈرامے نہ کریں اور جس راستے بے وہ پہلے انہوں نے راستہ نکالا تھا اگر نکل ستا ہے تو نکال لیں ورنہ جی کا جانا ٹھہر گیا ہے وزیر آزم کی معاونیں خصوصی برائے اطلاع و نشریات فردوس آشک ایوان نے کہا ہے کہ حکومت کے سامنے کرونا کے ساتھ معاشی چیلنجز بھی ہیں کرونا وائرس نے معیشت پر منفی اثرات مرتب کیے عبام اس وقت بے روزگاری کا شکار ہیں ہم ان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں فردوس آشک ایوان نے ویڈیو لنگ کانفرنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا وزیر آزم ملکی صورتحال کو قریب سے دیکھ رہے ہیں عوام کو کرونا سے بچانا اور اس کے اثرات سے نمردازمہ ہونا ہے قومی رابطہ کمیٹی موجودہ صورتحال میں اہم فیصلے کرتی ہے حکومت لوگ ڈاؤن کے باعث عوام کو درپیش مسائل سے آگاہ کرے فردوس آشک ایوان کا کہنا تھا کہ کسے قسم کے پوائنٹ سکورنگ ہمارا مقصد نہیں وفاقی اور صوبائی حکومتیں عوام کے دکھ درد میں شریک ہیں لاؤگ ڈاؤن اور موجودہ صورتحال کی وجہ سے برامدات متاثر ہیں کرونا وارث کی وجہ سے ترسلات زر کا سلسلہ رک گیا گورنڈر پنجاب چہدری محمد سرور نے کہا ہے کہ اگر حکومتی ایسو پیس پر عمل نہ ہوا تو مساجد کے حوالے سے سخت فیصلہ کریں گے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ملتان میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے چہدری محمد سرور کا کہنا تھا کہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ لوگ لاک ڈاؤن کو سنجیدہ نہیں لے رہے اب برا وقت آنے والا ہے ہم سب کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے چہدری محمد سرور نے کہا کہ اگر حکومتی ایسو پیس پر عمل نہ ہوا تو مساجد کے حوالے سے سخت فیصلہ کریں گے ان کا کہنا تھا کہ مریضوں کی تعداد بڑھنے پر ہم یونیورسٹیوں کے ہوسٹلز کو قرنٹینہ بنائیں گے حکومت نے نیا نیب آرڈیننس لانے کا فیصلہ کیا ہے نیب ترمیمی آرڈیننس 2019 کی پارلیمنٹ سے توسیق نہیں کرائی جائے گی پرانے آرڈیننس کی میاد ختم ہونے کے بعد نیب کے پرانے اختیارات بہال ہو گئے ہیں مدی جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزارتی قانون کے مطابق نیب کے نئے ترمیمی آرڈیننس پر کام شروع کر دیا گیا ہے آرڈیننس 2019 کی میاد ختم ہوتے ہی نیب کے پرانے اختیارات بہال ہو گئے ہیں عوامی اہدہ نہ رکھنے والے دوبارہ نیب کے دارے کار میں آ گئے ہیں اختیارات کے ناجائز استعمال میں عوامی اہدہ دار کے لیے مالی فائدہ ثابت کرنے کے شک غیر موثر ہو گئی ہے زابطگیوں کا مالی فائدہ اٹھانا ثابت کرنے سے مطالق شکیں بھی ختم ہو گئیں وزارت قانون کے مطابق پبلک آفس ہولڈر کی جائدات کی مالیت کا حساب لگانے کے لیے ایف بی آر اور ڈسٹرک کلیکٹر کے ریٹس کی شرط بھی غیر موثر ہو گئی جبکہ امور کی انجام دہی میں نیک نیتی کے پہلو پر دی گئی سہولت سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکے گا سن حکومت کے ترجمان مشیر قانون محولیات و ساحلی ترقی بیریسٹر مرتضی واہب کا کہنا ہے کہ سنتے اور تجارتی مراکس کھولنے سے متعلق رشوہ تلبی کے الزمات بے بنیاد ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ پر ترجمان سندھ حکومت مرتضی بہاب نے کہا ہے کہ سندھ حکومت اور وزیرعالہ پر دزام تراشی من گھڑک اور جھوٹ کا پلندہ ہے اس قسم کی بے بنیاد آڈیو ٹیپ پھیلانے والوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی افواہیں پھیلانے والوں کے خلاف ایف آئیے اور دیگر اداروں سے رابطہ کریں گے مرتضی بہاب کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت کی سچائی اور نیت کو مشکوک بنانے کی کوشش کرنے والے ناکام ہوں گے انہ ناصر کا کام ہمیشہ سے صرف ارضام تراشی رہا ہے سندھ حکومت ایسے گناونے ہتھکنڈوں سے عوامی خدمت میں کمی نہیں کرے گی پروپاگنڈا کرنے والے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ناکام ہوں گے ترجمان سندھ حکومت کا کہنا تھا کہ اس نازکترین موڑ پر کوئی لغو اور بے بنیاد الزامات سے گریز کیا جائے موسیقی